اب بتا ہے کہ لوگ غصہ میں بہت کچھ کہا جاتے ہیں کچھ لوگ جو اس طرح کرتے ہیں نا یعنی وہ غصہ میں آئے بہت شنک کرنا اور جیسے دو گھنٹے گزرتے ہیں وہ ایسے ایکٹ کرتے ہیں جیسے کچھ ہوا نہیں یعنی پہلے کر رہا تھا یار میری زندگی تمہارے آنے سے بہتر ہو گئی ہے بڑا خوش تو تم سمجھنے سے پہلے تمہاری وجہ سے میں پریشان رہتا ہوں تمہاری وجہ سے ہر چیز برباد ہو گئی اس طرح کی چیزیں اور دو گھنٹے بعد آئیس کرنے چلیں آج رات کہیں باہر چلیں آپ نے ٹکٹس خریب نہیں وہاں کی ایسے ایکٹ کرنا جیسے کہ کچھ ہوا ہی نہیں اور ان کی بیغمات سوچتے ہیں کیا میں بھی اب نورمل پروٹین کروں اور آپ اپنے مائن میں نا ضرب رو تقسیم کر رہے ہیں کیا میں اس کو یاد کر رہا ہوں جو فضولیاتی دو گھنٹے پہلے بول رہا تھا اس کے بارے میں کیا میں اس کو یاد دلاؤں مجھے تو لگ رہی ان کو امنیشیہ ہو گیا بسوک جب کوئی بھول گیا اور آپ خود سے کہتا ہے کہ چھوڑو کیا پیدا چل و جلیں آئس کرنے چلتے ہیں ثواب جاتے ہیں ان کے ساتھ یہ ایسی گیم ہے جو کچھ لوگ کھیلتے ہیں اصل میں وہ ابیوسیف ہوتے ہیں اور وہ ایسے پروٹین کرتے ہیں جیسے وہ ہوا ہی نہیں تھا اور پھر وہ ابیوسیف ہوتے ہیں اور پھر ایسے پروٹین کرتے ہیں جیسے ہوا نہیں تھا اور پھر وہ ہی کرتے ہیں کہ یار شکر ہے یہ ختم ہو گیا لیکن ایک دم پھر سے بیل بھیجتے اور اب کہتے یار چلو پھر لڑنے اور ایڈ لینڈ کہتے ہیں مجھے دو تن توری ہے بس میں ہار گئی اور کتنی دفعہ دیکھتے ہیں کہ ایک نیابی بیوی کے ساتھ کسی بات کسی بھی بات پیار گئی کرتے ہیں اور کچھ ہی گھنٹے بات وہ بالکل نورمال ہوتے ہیں ہوتا ہے کی نہیں ایسا ایسے ایک کرتے ہیں جیسے کہ وہ ہوئے یہ آپ کرتے ہیں اور یہ آپ کرتے ہی رہیں گے حتیٰ کہ کیامت آ جائے لیکن ان ساری چیزوں کے بارے میں اللہ آپ کو ریمائن کروائے ہیں کہ جتنی بھی باتیں آپ نے کہیں تھی نا یہ ہلکی نہیں تھی ایسی باتیں کہنا جو بالکل حرام ہے کہنا بعض وقت کچھ خواتین بھی تھوڑے سی ڈرامیٹک ہو جاتی ہیں کیونکہ بہت سارے وہ ڈرامی دیکھتی ہیں ایسے دن کے اندر یہی ساز بھوکی جگڑے ہو رہے ہوتے ہیں اس سال کے طور پر آج کے بعد تو میرے بیٹے نہیں ہو میں تمہارا کبھی مو نہیں دیکھوں گی اور پھر آگے سے آتا ہے اللہ کی قسم کھاتی ہوں یہ اور وہ کیا اللہ تعالیٰ وہ تمام باتیں نہیں سن رہا جو ایک پرائیوٹ کمرے میں ہو رہی ہیں اور یہ ہوا بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں آیات نظر فرمائی کیونکہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ میں نے تو کہا ہی نہیں تھا اور دوسرے بندے پر بھی ایسے ہی پرٹین کروائیں کہ ہاں ہاں کچھ نہیں آتا چھوڑا یار لیکن یہ بات یاد رکھیں اللہ نہیں پھولتا اور اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہے نا خاص کر صلح رحمی کے معاملات میں خاندان کے معاملات میں اور خاص کر وربل ابیوز کے بارے میں وہ بہت سخت ہوگا یہ کچھ چھوٹی بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے چار آیات نازل کی ہیں اس بارے میں یہ چھوٹی بات نہیں ہے ہمیں صیرت میں ایک اور بھی واقعہ ملتا ہے اس قرآن سے بڑا تعلق ہے اگر تا ہے کہ رمضان میں جب آپ روزے کی حالت میں ہونا تو آپ اپنی بیوی کے پاس نہیں جا سکتے ایک صحابی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور رہا کہا کہ میں نے اپنے آپ کو برباد کر لیا آسو صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ کیا ہوا تو رہا کہ میں اپنی بیاغم کے پاس چلا گیا روزے کی حالت میں میں کیا کروں اور اس وقت تک کوئی آیت نہیں آئی تھی قرآن جب میں یہ نہیں آئیتا تو انہوں نے کہا کہ میں کہاں سے غلام لاؤں میرے پاس میں افورڈ نہیں کر سکتا اور پھر آسو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساٹھ دنوں کا روزہ رکھیں تو انہوں نے کہا کہ میں رمضان بڑا مشکل سے گزارتا ہوں تو ساٹھ دن کیسے رکھوں گا تو پھر انہوں نے فرمایا کہ ساٹھ لوگوں کو کھانا کھلنا دیں تو انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا کہ ان دو پہوڑوں کے درمیان مجھ سے بھی زیادہ وہ غریب ہے سب زیادہ حق دار تو میں آگیا تو پھر آسو صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک خجوروں کی ٹوکری دی اور فرمایا کہ جائیں لوگوں میں باندھیں اور پھر انہوں نے فرمایا کہ جو باقی بچ جائیں وہ میں رکھ لوں تو آسو صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں آپ یہ رکھ لیں باتیں لیکن اگر دیکھا جائیں تو آسو صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تین جوابات دیئے پہلا غلامہ مزد کریں ساٹھ دنوں کا روزہ رکھیں یا ساٹھ لوگوں کو کھانا کھلیں وہ انہوں نے بلکہ وہی فرمایا جو کہ صورت المجادلہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور دیکھیں آسو صلی اللہ علیہ وسلم نے صورت المجادلہ کیا وہ حکم لیا اور یہ حکم تو بیسکلی وہ مرد جو اپنی بیغموں کو امام کہتے ہیں آسو صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کا حکم ایک بلکل مختلف جو چیز ہوئی تھی اس کے اوپر اپنا کیا تو یہ چیز میں نے اپنے ایک ٹیٹر ڈکٹر اکرام ندوی سے پوچھی تو جب میں انہوں کو جواب سنا تو میں حیران رہ گیا میں نے فرمایا کہ ان دونوں معاملات میں واقعات میں کچھ کامر ہیں یعنی اگر آپ کوئی بھی ایسی چیز کریں جو حیرام ہیں اور آپ جانبوش کی اس کو اپنے آپ پر حلال کر لیں تو اس پر سیم رول اپلائے ہوتا ہے اور اگر آپ کسی حلال چیز کو ایسے کی بیغم ہیں اور اس کو خود پر حرام کریں تو آپ نے وہی بات کی صرف اور صرف اللہ تعالی ہی ڈیسائیڈ کرنے والے ہیں کہ کیا حلال ہے اور وہ ہی ڈیسائیڈ کرنے والے ہیں کہ کیا حرام ہے اور جب یہ معاملات آپ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں تو آپ کو خمیازہ تو بھرنا پڑے گا ہمیں بہت دھیان رکھنا ہے کہ جو بھی باتیں ہم کہتے ہیں یا کرتے ہیں وہ اللہ کے ہاں بہت دھیان سے ریکارڈ کی جا رہے ہیں اس عورت کے جو الفاظ تھے وہ تب نہیں سنے گئے جب وہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوئے بلکہ اس سے بھی پہلے سن لیے گئے تھے ان کی تمام بات ہے ان کی تمام آرگیمنٹ اللہ تعالی نے پہلے ہی سن لی سب کچھ ریکارڈڈ ہے سب کچھ اللہ کے پاس ہے سو آپ کو بڑا دھیان رکھنا ہے خاص کر خاص کر خاندانی معاملات کیسے آپ لوگوں سے بات کرتے ہیں ہم کیا ہے کہ جب ہم باہر کے لوگوں سے ملتے ہیں تو ہم سے اچھا کوئی ہوتا نہیں اور جیسے آپ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھیں یا اپنے رشتداروں کے ساتھ اپنے ماں باپ کے ساتھ تو آپ کی چہری بدل جاتے ہیں آپ کی آواز ہی بدل جاتی ہے الفاظ ہی بدل گئے حاصل سرواہی کا تم میں سے بہترین وہ ہیں جو اپنے خاندان کے ساتھ بہترین ہیں ہم میں سے اکثر بہترین ہیں اپنے خاندان کے ساتھ باقی ہر کسی کے ساتھ بیسٹ ہیں لیکن خود کے خاندان کے ساتھ میاں بیوی کے ساتھ اور بیوی میاں کے ساتھ اور ایسے پھر ہم اللہ تعالیٰ کی آیات کو بھولتے ہیں تو میں دعا کرتا ہوں کہ یہ جو خطبہ میں دے رہا ہوں سب سے پہلے میرے خود کے لئے ریمائنڈر ہو اور آپ سب کے لئے ہو کہ ہم کس طرح سے اپنے زبان اور اپنے معاملات رکھتے ہیں گھرمی